اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آج مجھے جوز چڑھ گیا ہے میک اپ کرنے کا تو میرے پاس ایک یلو کپڑے بھی تھے سوٹ تھپکرانا تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں یلو تھا اور ساتھ میں وہ جو سیٹ شمائلہ نے مجھے گفٹ کیا تھا نا جیولری کا جو تو وہ بھی ایسا دھلن ٹائپ تھا نا تو پھر وہ دیکھ کے نا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک میک اپ دل کر رہا ہوں جو مائیوں کا ہو یا مہندی کا ہو سے آج مجھے جوز چڑھ گئے اور میں نے کہا بھرBonز میں نے کرنا ہی کرنا تو میں میں سٹارٹ کر دیا پہلے میں نے لگایا ہے پرائمر سب سے پہلے میں نے سیرم لگایا تھا اس کے بعد میں نے پرائمر لگایا ہے اور ابھی یہاں پہ میں اپنے آئی بروز کو جہاں نا وہ کلر سے فل کر رہی ہوں اپنی آئی شیڈ سے ہی میں نے کلر لیا ہے اور میری آئی شیڈ جہاں نا وہ میٹ ہے اس لیے میں نے اس سے کلر لے لیا اگر آپ کی شمری آئی شیڈ ہے نا تو اس سے مت کیجئے گا اچھا یہ والا میک اپ جو ہے نا یہ خواتین بچیاں جو ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہے آج کل ویڈنگ سیزن سٹار ہو چکا ہے پاکستان میں تو اگر آپ میڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ مہندی پر یا مائیوں پر گھر میں خود تیار ہونا چاہتی ہیں یا اپنی کسی کزن کو اپنی کسی سہیلی کو تیار کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ اس طرح سے مطلب تیاری کر سکتی ہیں آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا باقی یہ کہ جو تھوڑے اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بھئی مہندی مائیوں پاولر سے جا کر اچھی طرح سے تیار ہوتے ہیں لیکن میڈل کلاس لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس برات والے دن ہی پاولر میں جانا نصیب ہو جائنا تو بڑی بات ہوتی ہے تو مہندی مائیوں پر تو بلکل بھی نہیں جانے دیتے گھر والے تو ان کے لیے یہ ویڈیو کچھ ہلپ فل رہے گی چلے ویڈیو کو آگے بھی دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پوری دیکھنی ہیں اور آج ہم نے کڑی پکوڑا بھی بنایا تھا اس کی رہ سے بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھنی ہے چلیں بھی آئی میکپ سٹارٹ کر لیں اور سب سے پہلے میں آئی میکپ بھی کرتی ہوں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اچھا سب سے پہلے میں نے آنکھوں پر جو ہے نا وہ لگا لیا ہے کنسیلر اس کو بولتے ہیں میں نے تو خیر کرائی لاؤن کی جو سٹک ہے نا وہ لگائی ہے کنسیلر لگایا جاتا ہے میرے پاس کنسیلر نہیں ہے میں اسی سٹک کو ہی کنسیلر کی طور پر استعمال کرتی ہوں اچھا وہ لگائی ہے آنکھوں پر اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا فیس پاودر بھی لگا دیا ہے اور اس کے بعد اب میں آئی میکپ سٹارٹ کر رہی ہوں اچھا جب میری شادی ہوئی تھی نا مجھے میکپ کے کچھ بھی نہیں پتا تھا علیف بے نہیں پتا تھا تو میں نے جو ہے نا اپنے مائیوں والے دن ییلو سوٹ جو پہنا تھا تو میں نے میکپ نہیں کیا تھا لیکن مطلب میں نے خود میکپ نہیں کیا تھا لیکن شمائلہ جو ہے نا شمائلہ نے مجھے میکپ کیا تھا اور ہلکا پھلکا سا ایسے کیا تھا اس کی پکچرز ہیں میرے پاس لیکن نا وہ لیپ ٹاپ میں ہیں اور لیپ ٹاپ جو نا وہ تارک لے گئے تھے اپنے گھر تو وہاں سے کسی دن میں ان کو بولوں گی کہ نا وہاں سے مجھے پکچرز وہ جو ہے نا لیپ ٹاپ میں رکھی ہوئی ہیں جو شادی والی پکچرز وہ مجھے سینڈ کریں تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے مجھے شمائلہ نے تیار کیا تھا لیکن نا اس ٹائم مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا تھا بٹ آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جانا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا آج کل تو بہت مطلب ایڈوانس زمانہ ہو گیا آٹھ سال ہو گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی پرانی ہماری شادی ہو گئی ہے اور ان آٹھ سالوں میں بہت دیجٹل دنیا ہو گئی ہے بہت ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اچھا اس کو میں نے کٹ کریس ٹائپ کرنے کی کوشش کیا ہے اس کو میں نے کنسیلر لگا دیا ہے اس طرح سے اور نیچے جہاں آئی لائنر لگاتا ہے وہاں پہ میں نے گرین کلر کی لائن لگا دیا آئی لائنر جیسی تو مطلب آئی لائنر نہیں لگایا ہے اس کے جگہ یہ گرین کلر لگا دیا ہے جب گرین کلر جو ہے وہ میرے پاس لائٹ تھا ڈارک گرین نہیں تھا تو پھر میں نے برش کو گھیلا کر کے اس سے لگایا تو پھر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا اگر گرین چھوٹا ہے تو اس پہ بہت اچھا لگے گا اور اگر ییلو سوٹ ہوگا تو اس پہ بہت اچھا لگے گا چلے آئی میک اپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمیں لگا رہی ہوں فاؤنڈیشن لیکوڈ فاؤنڈیشن ہے سٹک میں نے آج نہیں لگائی فاؤنڈیشن اس ٹائم آپ کو بہت زیادہ وائٹ لگ رہا ہوگا تو یہ کچھ موبائل میں بھی زیادہ لگ رہا ہے ورنہ اتنا نہیں ہے جتنا یہ موبائل میں لگ رہا ہے ہے وائٹ لیکن میری سکن سے تھوڑا وائٹ ہے لیکن مطلب ٹھیک ہے لگا رکے نا ایسے اگر دیکھا جائے نا تو صحیح لگ رہا تھا لیکن موبائل میں نا کچھ ایکسٹر ہی وائٹ لگ رہا ہے تو خیر اس کے بعد یہ ہلکی پھلکی سی میں نے کنٹورنگ کرنے کی کوشش کی ہے کنٹورنگ میں نے بلکل لائٹ ایک کلر سے کی تھی بہت زیادہ ڈارک والے کلر سے نہیں کی تھی کیونکہ بہت ڈارک کلر سے اگر میں کرتی نا تو اگر خراب ہو جاتی تو پھر اس کو سیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا تو اس لیے میں نے کہا اتنا میں نہیں کرتی لائٹ کلر سے کرتی ہوں اور یہ ابھی میں پریکٹس کر رہی ہوں ابھی مجھے کنٹورنگ جانا اچھے سے نہیں آتی اچھے یہاں پہ وہ والا ہے کہ میں کر رہی ہوں جو میں نے آئی لائشز کا آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے مسکارا لگایا ہے اس کے بعد میں نے کوئی سا بیٹیل کم پاورڈر اٹھا کے وہ اس طرح سے لگایا اب دوبارہ سے اس کے اوپر مسکارا لگائیں گے تو بہت اچھی آئی لائشز ہو جاتی ہیں مطلب تھک لگتی ہیں اور بڑی لگتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ آپ نے فیک آئی لائشز لگائی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں اسے آپ ٹرائی کرنا اچھا اس کے بعد یہاں پہ پھر ہائی لائٹر لگایا اور بس اب یہاں پہ لپسٹک لگا لیا اور میرا میک اپ جانا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آنکھوں کے اندر یہ جو بائٹ آپ کو دیکھ رہا ہے بائٹ پنسل میرے پاس نہیں تھی یہ جو سٹک کے ہوتی ہے نا یہ میں نے آنکھوں کے اندر لگائی تھی کاجل کے طور پر تو وہ اگر آپ کے پاس بائٹ کاجل نہیں ہے اگر آپ کے پاس سٹک ہے تو آپ سٹک لگا لیں وہ اچھا لگتا ہے اور بس یہ تھی ہماری فائنل لوک اسلام علیکم آ گئے ہیں اپنی اصلیت میں موشوں دھوکر آ گئی ہوں باہر اور ابھی امی جو ہے نا وہ سبزی بنا رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کڑی کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہوں میں باہر آئیوں نا تو امی سبزی بنا رہی ہیں پالک اور آلو پیاز وغیرہ سب امی نے کٹ ریڈی کر رکھے ہوئے ہیں تو پکانے کا کام میرا ہے وہ میں کروں گی یہ دیکھیں یہ امی نے پیاز بھی کٹ لیے وہاں پہ پالک آلو اور یہ بیسن آیا ہوا ہے یہ سکہ دھنیا اور سارا مسالہ وغیرہ ہمیں سلام کر لیں السلام علیکم میرے پیاری بیٹی ہو کیسی ہو میں کرتی ہوں ٹھیک تھا خوش آباد ہوں گی اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پر اور آپ کے سب گھر والوں پر آمین آہے اس کے میں برکت ہوں میں بھی الحمدل میں ٹھیک ہوں اور آج کڑی بنا رہے ہیں آج کڑی کا سمانے ہیں میں نے کہا آج کڑی بناو کڑی پکوڑا تو کڑی کے ساتھ روٹی ہوگی یا چاول روٹی بنائیں گے روٹی بنائیں گے چلے صحیح ہے یہ وہ دوپٹہ جو میں نے ابھی پہنا ہوا تھا اور یہ وہ جیولری اور یہ دوپٹہ میرا کافی پرانا ہے لیکن جیوز ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ بلکل نیا رکھا ہوا ہے شادیوں مغیرہ میں پہنے گری ہوتا ہے اور اس سے میں نے دو شادیاں جو ہے نا وہ اٹینڈ کی ہیں دو میری کزنز کی شادی ہوئی تھے تو اس پہ میں نے یہ پہنا تھا اس کے بعد یہ ویسا نیا گنیا رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو سوٹ تھا نا وہ خراب ہو گیا ہے لیکن دوپٹہ بلکل نیا رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ نیکسٹ ابھی کوئی بھی شادی آئے گی نا تو پھر اس کے ساتھ کوئی نا کوئی سوٹ لے لوں گی سمپل سا سوٹ لوں گی اس کے ساتھ یہ اچھا لگے گا نا دوپٹہ چلو اس کو علماری میں رکھتے ہیں لسی ہمی نے بنا لیا کیونکہ لسی تو ملتی نہیں ہے تو دہی سے ہی لسی بنا کر پھر اس کی بنا رہے ہیں کڑی ایک کپ لسی جو ہے نا وہ ہم نکال رہے ہیں اس میں الگ مجھے لسی ہمیں رکھئے نا اس میں اب بیسن ہم کھولتے ہیں دو چمچ بیسن بیسن میں نے چاند کے اس میں راکھ لیا تھا نا پرات میں دو چمچ ہے نا کافی آمی ہاں دیکھ لو جو ذرا گاڑا گاڑا ہو جائے تین چمی لار دو چلتے ہیں ہاں تین کر دو اس کو ہلا کے نا بہت اچھی پکانی نہیں آتی اس لئے ہم ہی سے پوچھ پوچھ کے اچھی طرح میکس کر کے نا اس کو رکھ دو اور ادھر سے پھر پیاس یہ تو وہ جیسے بناتے ہیں نا کسٹڈ کسٹڈ میں پھر دھول کے رکھ دیتے ہیں پھر اوپر سے دوسرے جو لسی پڑھئے نا وہ ڈالیں گے کفیاز براون کر لیں اس میں تھوڑوں سے گھی ڈالیں گھی تھوڑوں سے ڈالیں گھی پھر پکوڑوں میں اینڈ میں طلقہ لگتا ہے نا اچھی چی کیا گیا ہے ایک ایک چھے مٹ دانا ہاں ایک چھے مٹ دانا ہاں پورا جاگوالی بسی جارا ہلاو بسن سارا مکس ہو جائے جو بس جمع ہوا ہے ہاں ادھر سے یہ پکتی رہے گی اس میں آلو اور یہ ہے بالک یہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہے انار دانا یہ بھی ڈالتے ہیں اور یہ ہے سوکھا دھنیا ثابت نمک میرچ پہ ڈال دیا اب اس کو گھولتے ہیں ابھی بھی اوپر رہی ہے تو بس اب اس کو اتارتے ہیں اور پھر اس کو تڑکا پہلے لگانا ہے نہیں پہلے پکوڑے بنا آل کے جو گھی بچے گا نا اس میں پھر زیرہ ڈال کے اس کے اوپر تڑکا لگا دیں گا پکوڑے بھی ساتھ ہوں گے چلے اس کو اتارتے ہیں پھر پکوڑے فرائن کرتے ہیں کڑھائی چولے پہ رکھ دیا گھرم ہونے کے لیے بسم اللہ رمال اللہ چھوٹے چھوٹے جانے چھوٹے چھوٹے جانے چھوٹے جانے پھر ہوں جانے پھر ہوں پڑا بڑا نا تکلا ہو گیا میں آپ کو کہاں کی خاص سخت ملین پہ چھوٹے چکے کے لیے ماشاءاللہ ڈبنا کے ہاتھ مزیکہ بہت اچھا ہے ٹیسٹ آ جاتا ہے ہر چیز میں آپ تو ماں ہے نا آپ کو اچھا لگے گا نہیں سب کو اچھا لگے کھائیں تو سب سے مزے کے بات ہے جو خواتین کو نا سسرار میں جا کے کوکنگ کرنی پڑتی ہے نا تو ان کو تنقید سننے پڑتی ہے کبھی نند کو اچھا نہیں لگا کبھی سانس کو اچھا نہ لگا لیکن میں جو جن کو کھلاتی ہوں ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میری ابھی ہے جو نا محبت نہیں کہہ دیتے ہیں بہت اچھا بڑت ہے نہیں میں سے کبھی تارک نے کہا ہے ایک راہ پکا ہے نہیں ہے وہ بھی تو آتے ہیں کھاتے ہیں اوڈھکانی پھوڑی رہا نیچے پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تڑکے کے لیے اس گھی میں یہ زیرہ ڈال رہے ہیں اور یہ تھوڑے سے پکوڑے میں نے اُلگ رکھ لیا ہے کہ اب دلہ تکھا لے گا وہ کہتے ہیں میں کڑی نہیں کھاؤں گا اب یہ اس کا ڈھکا تو میں ہٹا ہوں ڈال دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ ہے ہماری کڑی اب آپ ذرا اس میں چمک دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشااللہ اچھی ہو گئی ہے گاڑی گاڑی ہو گئی اب چلیں آپ روٹی بناتے ہیں ویسے تو کڑی کے ساتھ زیادہ چاول بنایا جاتے ہیں لیکن ہم لوگ کبھی چاول بناتے ہیں کبھی روٹی بنا لیتے ہیں اور امی کا دل تھا کہ آج روٹی بنایا جائے کڑی کے ساتھ تو میں نے کہا چلو میں روٹی بنا لیتے ہیں چاول میں نے کہا بھی نہیں امی کو اگر میں کہتی چاول تو پھر امی کہتی کہ چلو ٹھیک ہے چاول بنا لیتے ہیں لیکن مجھے پتہ چل رہا تھا کہ امی کا دل ہے کہ روٹی بنای جائے تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے روٹی بنا لیتے ہیں چاول نہیں بناتے چاول اور کڑی پھر کسی دن بنا لیں گے اور بس یہاں پہ اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ لوگ نے بھی اگر کھانا ہے نا تو آج آئے ہمارے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور یہ تھا ہمارا آج کا سالن اچھا رات کو جو ہے نا میں ویڈیو کا اینڈ نہیں کر پائی کیونکہ عبدالعہ نا کل کہیں گر گیا تھا گلی میں اس کو گھٹنے پر چوٹ لگ گئی تھی اندرونی مطلب تھا ویسے باہر سے تو نظر نہیں آ رہی تھی چوٹ تو اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں لیکن جب رات ہوئی ہے نا تو رات کو بار بار اٹھ رہا تھا رو رہا تھا تو اس لیے نا میں ایسا کرتے ہوتی ہوں اب دلات کو سلا کرنا پھر ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں لیکن رات کو جو ہے نا وہ روتا رہا ہے میں اس کے پاس سے پھر ہٹی نہیں پائی تو میں ویڈیو کا اینڈ بھی نہیں کر پائی تو ابھی آج دوسرا دن ہو گیا سبح کا ٹائم میں تو میں نے کہا چکے ابھی ویڈیو کا اینڈ کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کڑی جو ہے نا اس کی ریشپی اچھی لگی ہوگی اور میرا میکو تو وہ بھی اچھا لگا ہوگا کیسا لگے آپ لوگ نے کمیٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے آج چائے امی بنا رہی ہیں سلام علیکم آج کب آپ تو اللہ حافظ آج کب آپ تو اللہ حافظ کا ٹائم ہو گیا اب دلہ حجانہ وہ سکول چلا گئے لیکن اب ہم لوگ اپنا ناشتہ بنا رہے ہیں چائے بن رہی ہیں اور میں بناتی ہوں روٹی تو آپ سے انشاءاللہ کل ملیں گے نئے بلوگ کے ساتھ نئے دن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل ملیں گے نئے بلوگ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ